بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یقینی طور پہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ اپوزیشن نے مرخل نشاندی کرائی ہے یقینی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے صوبائی مفادات میں ہیں ہمارے لوگوں کے مفادات میں ہیں بلوشتان کی ترقی سے ان کا ایک مفاد جڑاوہ ہے اور ہم نے تو پہلے دن سے یہی کہا ہے کہ حکومت ہر اس چیز کا ساتھ دے گی جو بلوشتان کے مفاد میں ہوگا بلوشتان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا اور پارٹیوں سے ہٹ کر ہمیں بلوشتان کے ہر اس چیز کی اوپر نشاندی بھی کرانی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے اور ایک طریقے کار بھی بنانا چاہیے یقینی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی حوالے بھی آڑے آ جاتی ہیں اور پھر سوالات اپوزیشن کے ہم پہ آ جاتے ہیں ہمارے بہت سارے جوابات ان کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایک سیاست کا حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں جیسے آج زیرے صاحب نے بھی بات کی تھی اسی طرح ہمارے کلمتی صاحب نے بھی بات کی تھی حکومت بلوشتان مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن ان تقریباً سولہ مہینوں میں ہم نے ہر اس حوالے سے بلوشتان کی ترقی کے حوالے سے سوچا ہے جو بلوشتان کو آگے لے جائے بلوشتان کی پسماندگی کو دور کرے بلوشتان کے معاملات کو بہتر کرے چاہے وہ ترقیاتی کام ہو چاہے وہ بلوشتان کا ریوینیو ہو بلوشتان کا میکینزم ہو اس کا سسٹم ہو اس کی خامیہ ہو اس میں ایک کنسیسز ڈیولپ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ یقین کریں آج بھی یہاں اپوزیشن بیٹھی ہے ہم نے آج تک اس اپوزیشن کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے جو ماضی میں جتنی اپوزیشنوں کو دیکھا گیا ہے اور اس کی میں اس کی اثر اصوق سے اور بڑے ایک بڑے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو اس لی کر رہا ہوں کہ انسان کسی بھی حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے ہو یا کسی سیاسی حوالے سے ہو اس کے سٹیپس بتاتے ہیں کہ اس کا روائیہ کسی بھی حلقے کے ساتھ کیسا ہے میں تھوڑا بہت اس لیے ریفرنس دینا چاہ رہا تھا آج ماشاءاللہ ہمارے اپوزیشن کے سارے ممبرانیاں سا سامنے بیٹھے ہیں اور یہ اپنے دل سے اپنی گوائی دے سکتے ہیں شاید اس مائک پہ آکے تھوڑا ہچکی چارٹ ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن ہے یقینی طور پہ وہ اس بات کو اتنا کھلے انداز سے اظہار نہیں کریں گے یہاں جماعت اسلامی کے ہمارے جی یو آئی کے ممبران بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے ہم نے کبھی بھی کسی بھی حلقے کو یا کبھی بلوستان کی کبھی حصے کو سیاسی بنیادوں پہ الحمدللہ نہیں دیکھا یہ الگ بات ہے کہ جس میں کبھی کبھی اپوزیشن کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نے یقینی طور پہ حلقوں میں کام دیا ہے لیکن کس طریقے سے دیا ہے وہ ایک ایک الگ بیس ہے اور بہت اثر میں کیونکہ ہم ماضی میں حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں وفاق میں رہے ہیں صوبوں میں رہے ہیں لیکن آپ آج میں اپنے پوری کابینہ ہمارے پورے کولیشن گورنمنٹس کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلے بیس سال کا پی ایز ڈی پی نکال لیں سنا صاحب اس دن انہوں نے بڑی تفصیلی ایک بات کی جس کہ جی میں ہر رات کو اس پی ایز ڈی پی کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ پچھلے پندرہ سالوں کا پی ایز ڈی پی نکال لیں اور آپ ہر پی ایز ڈی پی ہر سال کا جہاں اپوزیشن ہوتی تھی اور جہاں حکومت ہوتی تھی اس کا ایک تجزیہ بھی نکال لیں اور ہر سال اس اپوزیشن کے حلقوں میں کتنا خرچ ہوتا تھا اس سے برعکس کہ وہاں ان کی پارٹی تھی یا نہیں تھی اس کا ایک تجزیہ نکال لیں اور اس ایک سال دوہزار انیس اور بیس کا ہمارا بھی نکال لیں اور آپ اس کا ایک ایک کمپیریزن کر لیں کہ انہوں نے ہر سال کی پی ایز ڈی پی میں اپوزیشن والے حلقوں کے ساتھ کیا اپنا ایک رویہ رکھا ٹھیک ہے آپ کی پارٹی وہاں سے نہیں جیتی آئی ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کی ان کے تعداد اس ظلے میں زیادہ نہیں ہے لیکن وہاں لوگ رہتے ہیں وہاں وہی لوگ رہتے ہیں جو آج اس پارٹی میں کل کو کسی اور پارٹی میں ہے ہے سارے بلوچستانی ہم نے لیکن وہ فرق میں نہیں ڈالا لیکن ہماری پارٹی اور کولیشن گورنمنٹ نے اور ہماری کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے آج اس پیپر کے حوالے سے آپ تجزیہ نکالیں اور میں نے بارہ بہت جگہ کہا ہے ایسے بھی آپ کو حلقیں ملیں گے جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے لیکن ان کے بہت سارے حلقوں میں ہمارے حلقوں سے بھی زیادہ کام ہو رہے ہیں تو جناب اس پیکر صاحب جہاں برابری کی بات آتی ہے انصاف کی بات آتی ہے تو میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے یہ جو مثال قائم کی ہے اور یہ ریکارڈ پہ کہوں گا اور مجھے ریکارڈ پہ اگر جواب بھی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگلا اس تجزیہ وہ ایک مہینہ صنعہ بلوش صاحب لگا لیں اس پہ اور پچھلے بیس سال کا ریکارڈ نکال لیں کہ ہم نے اگر کمی کی ہے اپوزیشن کے حلقوں میں یا بلوشتان کے ان علاقوں میں اور ماضی میں بیس سال میں جو ہوا ہے اگر ایسی کوئی مثال بنتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کسور بار ٹھہرائیں گے میں آج صرف اس بات کو ایکسٹینڈ اسی لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں حکومت ہیں اور ہم اپنا دل کوشش کرتے ہیں زیادہ بڑا رکھیں سوچ بھی بڑی اپنی وسیع رکھیں کیونکہ اپوزیشن ضرور بات کرے گی لیکن ہمیں کم از کم ان چیزوں پہ نشاندگی کر کے فیکٹس این فگرز پہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت سے کم از کم تھوڑا تھوڑا قریب تو ہوں لیکن اگر فاصلے بہت دور ہیں تو وہ بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ یہ فکریں اور یہ تقاریر اگر صرف اس حوالے سے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ لوگ اس کو بلیف کریں گے سنہ صاحب نے ایک بات کی میں نے اس کا جواب نہیں دینا چاہا بالانکہ میں سیشن میں اس دن بھی آیا تھا لیکن آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے مجھے ٹویٹر پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ٹویٹر پہ جواب نہ دیں جام صاحب آپ چیف منسٹر بلوچتان ہیں آپ اسیملی کے فلور پہ اس کا جواب دیں تب ہم جا کے مانیں گے کہ آپ کے بات میں ایک وزن ہے تو اسی لئے میں نے مناسب شمجہ کہ میں اس پہ تھوڑی بہت بات ضرور کروں کیونکہ ہمارے گورننس پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہمارے ویجن پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہمارے طریقے کار پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا تو یہ چند باتیں ہیں میں نے کہا میں گوشگوار کرلوں کہ اگر یہ گورننس کے اور باقی چیزوں کے زمرے میں آتی ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر یہ نہیں آتی ہیں تو ہم کسوروار ہیں اور ہمیں گورننس کا نہ تو تجربہ حاصل ہے نہ ہم گورننس کے میکنزم میں کبھی کوئی ایکسپیرینس ہے بس ہم نے بھی حکومت اس طرح چلائی اور حکومت ختم ہوئی جناب سپیکر صاحب یہ چند باتیں ہیں لیکن تھوڑی جلدی میں میں ذرا کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ضروری بھی ہیں ایک تو میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ یہ پہلی پی ایس ڈی پی ہے جس کو ہم نے ایک اوورال میکنزم میں تقریباً پانچ مینس پہ لگائے اور اس کو بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کی جو ماضی میں جس کی مثال بڑی کم ملتی ہے اس میں ہم نے وہ سکیمیں کمپلیٹ کروا رہے ہیں جو انیس سال سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں یہ اس پی ایس ڈی پی میں دیکھیں اس پی ایس ڈی پی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سکیمات جن کی تجویز نہ زندگی بھر کبھی کسی ایم پی اے نہیں دی ہوگی نہ ایم این اے نہیں دی ہوگی نہ میکمے میں دی ہوگی ایسے لوگوں نے دی ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں لیکن اس پی ایس ڈی پی کا حصہ رہے ہیں ان سکیمات کو بھی ہم نے اس پی ایس ڈی پی سے نکالا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک میکنزم مونٹرنگ کا ایسے بنایا ہے کہ آج بھی ہم سارے اوورال آنگوئنگ سکیمز کو بھی مونٹر کر کے پھر اس کی الوکیشن یا ریلیزز کو فردر دیکھتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو سو ارب کا تھرو فورڈ دو سو ارب کا تھرو فورڈ ان سکیموں کا ہے جن کا واسطہ تھوڑی دو پوائنٹس پہلے میں نے بتایا تھا کہ جن کا وابستگی کس سے تھی کنوں نے تجویز دی کس طرح اس پی از ڈی پی کا ایسا تھے کس طرح چل رہے تھے وہ بھی ہم نے تھرو فورڈ دو سو ارب اس حکومت کا ہم نے کم کروایا ہے اسی طرح پہلی دفعہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے بشامولیت اس طرف سے بھی کہ کانسپٹس پیپر میں زندگی میں پہلی دفعہ بلوچستان کی اندر اسکیمات پہلی دفعہ اس حکومت نے اس پی از ڈی پی میں کروای ہیں جو کہ ماضی میں کبھی بھی نہیں بنتی تھی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے ایس ڈی جیز ہو جائیں سوشل امپیکٹ ہو جائیں ریوینیو جنریشن ہو ایبینڈن ڈیپارٹمنٹس کو بہتر کرنے کی بات ہو اپلیفٹمنٹ آف سرویسز یا سیکٹرز کی بات ہو یا اسی گورننس کو بہتر کرنے کی بات ہو اس پی از ڈی پی اور اس بجٹ کا حصہ رہیں پہلی دفعہ سارے سٹیک ہولڈرز ہمارے بہت سارے دوستیاں بیٹھے ہوئے ہیں بشمولیت ادھر کے اور میں اس بات کو بڑے اسوک سے کہوں گا کہ یہ پی از ڈی پی یہ بجٹ کس طرح بنتا تھا یہ صرف پانچ چھے لوگ ہوتے تھے اور یہ اس بجٹ کو نہ کبھی شیئر کیا جاتا تھا نہ میمبران سے شیئر کیا جاتا تھا جو حکومت کیسا ہوتے تھے نہ سارے وزرا سے شیئر کیا جاتا تھا بلکہ بجٹ سے چند دن پہلے ایک فائنل شکل بنتی تھی کچھ حضلہ کو زیادہ ملا بہت ساروں کو کچھ نہیں ملا الحمدللہ ہماری کیبنٹ کوالیشن گورنمنٹ بشمولیت اداروں کے ڈپارٹمنٹس کے بارہ میٹنگیں کرتے 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 ان نتائج پہ پہنچے جس کو ہم نے اس بجٹ کا حصہ بنایا جس کو آگے سے بہتر کی اور اس میں ہر وہ ڈپارٹمنٹ جس کو ماضی میں یا پچھلے کئی دیائیوں میں بلوشتان میں مفلوج رکھا گیا بجٹ نہیں دی گیا ان کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا جناب سپیکر صاحب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کے حلقوں کو بھی نظرانداز نہیں کیا بلکہ بہت بڑی رقم ہم نے ان حلقوں میں دی ہے جو اور میں اس کو ریکارڈ میں بتاؤں گا اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو کوئٹا سے شروع کرا دیتا ہوں جناب سپیکر ایک میڑے ایک میڑے جناب آپ نے میں بات کر لوں آپ بات کر لیجئے گا میں جی واشک کا بھی بتاؤں گا یہاں کا بھی بتاؤں گا میں کوئٹا سے شروعات کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے اگر آپ نے دیکھیں میں شاوانی صاحب میں نے بہت کم بات کرتا ہوں میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں ملک شاہب میں بالکل آپ کی بات سنوں گا میں آپ کی بات بلکل سنوں گا کوئی مجھے جلدی نہیں ہے میں سن کے آپ کی بات جاؤں گا جناب سپیکر صاحب یہ کوئٹا شہر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا تو ایک بھی بندہ نہیں ہے یا تو ہے تو آپ بتا دیں ہمارے پاس نہیں رہی نہیں دیکھیں ہمیں انفرادی طور پر کیا یہ گلیوں کے مالک جام کمال زہور بلیدی عمر زہور عاصف کیا ہم لوگ مالک ہیں ان گلیوں کے ان محلوں کے ان روڈوں کی اوپر کیا ہماری چنگیاں لگیں گی کہ جی یہ روڈ میں نے بنوایا ہے تو آپ اس میں سے نہیں جائیں گے آپ کا ہلکہ ہو آپ کے ہلکے کے روڈ بہتر ہو آپ کی گلیاں بہتر ہو آپ کا سسٹم بہتر ہو اس کوئٹا کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ اگر تیس ارب روپے لگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا چند لوگ لیں گے یہ پورا شہر لے گا اپوزیشن والے بھی لیں گے میں بھی لوں گا آپ بھی لیں گے آپ کے ووٹر بھی لیں گے میرے بھی ووٹر لیں گے کیا ہم نے زندگی میں اس اقتدار میں ان سیٹوں پہ بیٹھنا ہے ہم نے کل کو ادھر بھی بیٹھنا ہے ہم نے اس شہروں میں بھی جانا ہے تو ہم کم از کم ان چیزوں کو سرائیں جس کا فائدہ بلوچستان کے لوگ لیں گے وہ الگ بات ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ اس کی میں کس طرح آئی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ ایک الگ بحث ہے اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں سنہ صاحب کے ذلے سے میرا تعلق نہیں ہے ہماری پارٹی وہاں سے جیتی بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خاران میں خاران واشق کی بات بھی میں کروں گا لیکن خاران کی اندر آج بھی ایک ڈیڑھ عرب سے زیادہ کا فنڈ ہے کیا وہاں ہمارا ایم پی اے بیٹھا ہے اور وہ پی ایز ڈی پی جن کو انہوں نے بارہ ار دن پڑھتے ہیں وہ اس کی نشاندے کی خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ فنڈ اگر حکومت نے دیئے تو خاران کی بہتری کے لئے دیئے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بوٹر نہیں ہے ہمارا فلا نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمیں گوڈ گورننس کا ہمیشہ تانہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں گورننس کا کچھ نہیں پتا یہ پاکستان کی ہسٹری کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ آپ نکال لیں کوئی ایک حکومت نکال لیں کوئی ایک سال نکال لیں آپ سب یہاں بیٹھیں حکومتوں میں رہیں ہم بھی رہیں کہ کسی حکومت نے اپنے ٹینڈر جولائے میں کیوں دل میں بیٹھے ہوئے میرے معزز دوست وہاں بیٹھ کے ضرور خوش ہیں کہ ان کے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں دیکھیں وہ کریڈٹ ہمیں نہیں دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس پہ آپ یقین کریں ایک منٹ کے لئے بھی اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا لیکن آج کے دن تک جہاں ہمیں کہتے ہیں نو فیصد جناب سپیکر صاحب سترہ سو اسکیموں میں سے گیارہ سو اسکیمیں ٹینڈر ہو چکی ہیں گیارہ سو ٹینڈر اور ڈیسمبر کا مہینہ ہے اور ماضی کے اندر بھی اس کی مثال آپ کو مل سکتی ہے کہ ٹینڈر شروع ہی نومبر ڈیسمبر میں ہوتے تھے ہمارا جولائی سے ہے اور ابھی تک جو ہم خرچ کر چکے ہیں وفاقی صوبائی پیسے اگر آپ دونوں ملا لیں یہ تقریبا کوئی تئیس سے چوبیس عرب روپے ہیں جو ہم خرچ کر چکے ہیں یہ کہا گیا تھا کہ دس فیصد اس پی ایس ڈی پی کا حصہ خرچ ہوا ہے آٹھ عرب روپے پروونشل میں ہم خرچ کر چکے ہیں آن گوئنگ اور نئے ملاکے اور تیرہ عرب وفاقی ہم خرچ کر چکے ہیں یہ بھی دونوں کا شہر ہے جناب سپیکر صاحب اور سیکنڈ آتھرائیزیشن سیکنڈ آتھرائیزیشن کی بھی بہت ساری فائلیں وہاں سے بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں جہاں ہمارا ایک بھی ایم پی نہیں ہے لیکن ہم نے ایک سکیم کو بھی آج تک آپ ریکارڈ نکال سکتے ہیں اس لیے نہیں روکا کہ یہاں ہمارا ایم پی کیوں نہیں ہے اور یہاں آپ کام کو بند کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ ریکارڈ دیکھیں گے کہ یہ ریکارڈ کتنی جلدی ختم ہوگا یہ جناب سپیکر صاحب کچھ فگرز ہیں کیونکہ مجھ سے فیکٹس اور فگرز کی بات کی گئی تھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ میں نے شیئر بھی کیا ہے یہ بلوشتان میں الحمدللہ اس سال دو آزار انیس بیس کی ٹوٹل جو ہمارے سکیمز ہیں دو آزار چار سو ایکسرٹ ہیں جناب سپیکر صاحب ابھی تک آتھرائیز جو ہم نے فگر کیا ہے وہ چالیس عرب کا کیا ہوا ہے اور اسی طرح ہم نے فائننس جپارٹمنٹ نے ابھی تک جو ریلیزز کی ہیں وہ پینتیس عرب کے کر چکے ہیں اور اسی طرح جناب سپیکر صاحب اگر پچھلے سالوں کا میں اگر ڈیٹا آپ کو نکالوں ان فگرز کے قریب کوئی بھی حکومت کے فگرز ابھی تک نہیں آئے چاہے وہ ایکسپینڈیچر کے ہوں چاہے وہ آتھرائیزیشن کے ہوں چاہے وہ ٹینڈر کرانے کے ہوں یا ان پر اوپر کام شروع کرنے کے ہوں اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت اس پر وضعات کروں گا کہ ہم نے یہ سارے حوالوں سے وہ کام کمپلیٹ کر رہے ہیں جو بیس بیس سالوں سے پڑے ہوئے ہیں ہم نے وہ نہیں کی ایک کام اور ان کاموں کے شاید آپ نے بھی نہیں کیا ہوں گے شاید اس کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے یا اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بھی نہیں کیا ہوگا لیکن آج ان کاموں کو ہم کمپلیٹ اسی لئے قرار ہیں کہ اس کا ایک فائننچل برڈن اس حکومت کی اوپر ہے ہماری حکومت اگر اس کو پورا نہیں کریں گے لیکن بلوشتان کے لوگ تو آگے جا کے پورا کریں گے اور ہم اگر صرف اسی لئے ان کاموں کو ڈیلا کرتے رہے اور پینڈنگ کرتے رہے کہ کسی اور کی ذمہ داری بنے گی ہم نہ کریں تو ہم یہ نائنصافی کریں گے الحمدللہ پانچ سو ایسی سکیمات کو اس حکومت نے کمپلیٹ کیا ہے جو شاید اگر ہم چاہتے ہم نہیں کرتے اور ہم نے سے بہت ساری اسکیمات ہیں جو پورے بلوشتان میں ہر جگہ پہ ہیں جناب سپیکر صاحب میں جس حوالے سے بہت ساری چیزیں زیادہ بھی ہیں میں نے صرف آج اسی لئے مناسب چنجہ کے پی ایس ڈی پی کو تھوڑا سا ٹچ ویس کروں گا حالانکہ سپورٹس کامپلیکس کے بارے میں بات کی گئی اس کا میں نے اس دن تھوڑا سا جواب دیا کہ یہ فلیکشپ ہے اور میں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ اپوزیشن نے ہمارے سکیمات کو فلیکشپ کہا اور اسی طرح بہت ساری ہیں ہمارے جو ستتر فلیکشپ سکیمز ہیں ایٹی پرسنٹ ان سب کے پروسیس اور بہت ساروں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں یہ دس پیصد کا فگر مجھے ایک ایسے میمبر سے ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا جو ایک بہت بڑا نالج رکھتے ہیں بہت سٹڈی کرتے ہیں دس فیصد پی ایس ڈی پی کا ابھی تک ہم لوگ کر چکے ہیں میرے خلال الحمدللہ گورنمنٹ آب بلوچستان نے جو پریسیڈنس سیٹ کیا اس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں گے یقینی طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو شاید آپ کے حلقے کے لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب لانگو صاحب مینگل صاحب آپ نے کیوں آپ نے نہیں کی لیکن وہ بولیں کہ چلیں جی آپ لوگ ایک اسیمبلی کا حصہ ہیں اور اس گورنمنٹ نے ہمارے لی کوئی کام کی ہے جن کو ہم نے آگے لے جانا ہے تو لہٰذا میں یہ بات کو کلریفیکیشن اس حوالے سے ضرور دیتا چلوں کہ میرے پہ ایک ذمہ داری ہے ہماری حکومت پہ ایک ذمہ داری ہے ہماری کیابنٹ پہ ہے یہ ایک پی اے زی پی کی مثال صرف میں نے اسی لی دی کیونکہ اس کتاب سے بات شروع ہوئی تھی ہم انشاءاللہ ہر اس حوالے سے جواب دینے کیلئے تیار ہیں ہم ذمہ داریاں لینے کیلئے بھی تیار ہیں جہاں ہماری خامی ہوگی وہ ہم اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے لیکن جہاں چیزوں کی بہتری ہے اس کے بھی ہم نشاندگی کرائیں گے تو لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ڈیبیٹ کریں ہم ان چیزوں کے بارے میں یہاں بات ضرور کریں لیکن ایک پارلیمنٹیرین کے حساب سے کم از کم ہمارے فیکٹس این فگرز ضرور صحیح ہونے چاہیے گوادر کے حوالے سے آپ کو ایک بہت تفصیلی لیس زہور صاحب نے جو یہاں بتائی ہے اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ گوادر میں کوئی کام نہیں ہو رہا کینسر ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل کارڈیک ہاسپٹل ڈیول کیریج سریاب روڈ نوہ کلی بائی پاس شابان روڈ فردر سکول سرکی روڈ پرنس روڈ اگر یہ سارے بند رہے ہیں اگر پھر بھی کوئی بولے کہ نی جی کوئیٹا میں کام نہیں ہو رہا اسی طرح پورے بلوچستان میں ڈھائی ازار کلومیٹر یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی صوبائی حکومت اپنے بجٹ سے اپنے بجٹ سے ڈھائی ازار کلومیٹر بنا رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے ان روڈوں پہ جناب سپیکر صاحب نہ میں نے چلنا ہے کبھی کبھی موقع ضرور ملے گا میں اور آپ بھی جائیں گے لیکن ان روڈوں پہ ان سہولتوں کو بلوچستان کے لوگوں نے استعمال کرنا ہے ہم ان کے لئے کوئی اگر اچھا کام کریں ہم اس کے لئے محنت کرنی چاہیے از میں اس بات کو پھر سے ریپیٹ کروں گا آپ کی تحفظات ضرور ہوں گے ایزا آپوزیشن ہوں گے اپنے ہلکے کے ایم پی کے لحاظ سے بھی ہوں گے لیکن آپ کو ان کاموں کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے جو اس حکومت نے آپ کے ہلکے میں رکھیں آپ کے ہلکوں کے مسائل جتنے کم ہوں گے آپ پہ پریشر کم ہوگا آج اگر آپ کی بجلی ٹھیک ہوگی تو بجلی کا مسئلہ کے لئے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اگر آپ کے روڈ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے لئے لوگ اگلے سال روڈوں کے لئے نہیں آئیں گے اگر آپ کا اسپتال ٹھیک ہوگا تو اگلے سال آپ کے پاس لوگ اسپتال کے لیے نہیں آئیں گے اگر آپ کا سکول کا نظام اچھا ہوگا تو اگلے سال آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہم آپ کا بھی برڈن کم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی وہ جو لسٹ جو بہت بڑی ہے وہ بھی آستے آستے کم ہوتی جائے اور پھر لوگ آپ کے پاس کم از کم ایک ایسا موقع ہے جسے میں بڑا خواہشمند اس کا ہماری حکومت خواہشمند ہے کہ بلوشتان کے اندر ایسا بھی ایک دن آئے جب لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں صحت تعلیم پانی روڈ کالج ان کے لیے ہمارے پاس نہ آئیں اور یہ محسوس کریں کہ ہماری بنیادی مسائل الحمدللہ کسی حد تک کمپلیٹ ہیں اب ہم آپ سے دوسری ذمہ داریاں چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اگر ہم سب نے مل کے کام کیا بلوشتان انشاءاللہ وہ دن ضرور دیکھے